مام شوٹے موٹے شوبرکالوکر بوڑی جوان کو خبری کا سلام کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی ارپاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور آگے بھی ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹیڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا پہچالی بھی آج کی نیوز کی روپر تھی ہیں فرش فلم بات کرتے ہیں زلمی کے بارے میں تو زلمی کا ابھی مسٹر بیسٹ کے ساتھ ایک کولیب آیا مطلب مسٹر بیسٹ نے ایک ڈیر دیا زلمی کو کہ زلمی نے پچاس گھنٹے سروائیو کرنا ہے ایک آئی لینڈ پر اسی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ابھی زلمی نے جہاں پہ وہ ڈیر وغیرہ کمپلیٹ کرتے ہیں میں ان کی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا پارٹ آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جہاں پہ مسٹر بیسٹ ان کو ڈیر دیتے ہیں جس پہ رون کا کچھ ایسا ریاکشن تھا مسٹر بیسٹ بہت کم لوگوں کو چوز کرتا ہے اپنا ڈیر دینے کے لیے اسے لگا ہم بھی اے ڈیر نہیں کر پائیں گے اس لیے اس نے اپنی ویڈیو کے لیے یہ کہا تو اگر آپ نے ان کی یہ پوری ویڈیو دیکھنے جا کر دیکھ سکتے وہ لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا اگر آپ نے ان کی یہ پوری ویڈیو دیکھنے جا کر دیکھ سکتے ہیں جو کہ رزا سمو کے بارے میں تو رزا سمو ابھی ریڈیو کے کانٹینٹ سے بلکل بھی خوش نہیں تھے ایسا کیوں وہ ہی ایکسپلین کیا انہوں نے آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا یار میں پھر ریڈیو سن رہا ہوں اور مجھے بتاو یار ریڈیو پہ اتنا بیسک سا کانٹینٹ کیوں آتا ہے بھائی یہ بتا ہے آج کا ٹاپک کیا تھا جی آج کا ٹاپک ہے بڑوں کی عزت کرنا اب کچھ تو سوچ لے میرے بھائی کل کا ٹاپک ہوگا چھوٹوں سے پیار کرنا دیکھو یا تو انٹرٹینمنٹ ہو مزے کی ہو کہ بندہ سنے مزا ہے یا انفرمیشن ہو چلو بھائی پوزو چلے ہوں گی جی فلانے کوئی مجسمہ نکلا ہے سرگوڈا میں سے کوئی مزے کی چیز نہیں کچھ نہیں بیسک اے ایف دو برینڈ سیل والا کانٹینٹ بڑوں کی عزت کرنا اب دوسرے لگا آجی کون ہے ہمارے ساتھ کوئل پہ آجی جنیت بات کرنا ہوں گلچن سے بڑوں کی بلکل عزت کرنی جاہی ہیں ہم بھی عزت کرتے ہیں مجھے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں کٹ ایسے لگ رہا ہے ریڈیو ابھی بھی نائنٹین فورٹیز میں جھی رہا ہے چلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ سیسٹرالوجی کے بارے میں تو حسن بیگ نے ابھی اپنی چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جہاں پہ سیسٹرالوجی کی شادی والی ساری ویڈیوز پہ وہ کافی زیادہ انگری تھے مطلب انہوں نے بتایا کہ کافی پرسنل چیزیں بھی وہ ویڈاگ میں بتا رہی تھی اب ہماری رخصتی ہو گئی ہے وہ گاڑی کے اندر بنا رہی ہے میری رخصتی ہو گئی ہے اب میں کمرے کے اندر جا رہی ہوں میری میاں نے مجھے سرپرائز دے دیا ہے ابھی لائٹ بنو نے کہا دے ایک اور سرپرائز دے گا کیا باتیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں انٹرنیٹ کو انہوں نے کیا کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں موبائل آگیا ہے وہ کچھ بھی بھائی مہنچ رہے میں رہنے کے حصولوں کے مطابقے غلط ہے بھائی آپ یہ ساری چیتوں تو کر رہے ہو دین کو تو برباد نہیں کرونا تو ڈوٹا کے کی عورت وہ کوئی انڈیا کا بے گھرد گانا اس پہ آپ بولے ہو کہ اللہ تعالی انسان سے بات کر رہا ہے اس گانے میں اچھے گانے وہ میرا حق سے کوئی انڈیاں گانے ہیں سن لے زرہ ہاتھوں میں تیری ریکھاؤں سا یہ جب میں گانا سنتی مجھے سے کہ اللہ تعالی انسان سے کننزیکشن کا جو اس نے وہ لکھا اس طرح سے ہوئے شرم آنے چاہیے آپ کو ارے ان کو کوئی بند کیوں نہیں کرتا کل وہ پتاں گی شادی کے بات کیا ہوا لائٹ بند کرنے کے بات کیا ہوا ہو رہا ہے شروع ہو گیا ہے اور یہ بہت غلط ہو رہا ہے سر یہ بہت غلط کرتے ہیں جلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ سہر آیات اور علی عارف کی کانٹروورسی کے بارے میں ریسنلی سہر آیات کا ازلان شاہ کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ آیا تھا تو اس میں ازلان شاہ ان سے ایک ایسا question کرتے ہیں کہ آپ as a insan یا as a content creator کچھ بندوں کو rate کریں out of 10 تو وہیں پہ وہ باقی سارے بندوں کو 9 یا 10 نمبر دیتی ہیں لیکن جب نام علی عارف کا آیا تو انہوں نے 6 نمبر دیئے جو کہ علی عارف کو پسند نہیں آیا ان کا یہ reply جس کا reply کرتے ہوئے علی عارف نے یہ ویڈیو شیئر کی ایلیکس بیٹی کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایلیکس بیٹی لوگ ان کو نہیں جانتے مجھے پتا ہے وہ دل کا بڑھ اچھا ہے وہ یہ ہے وہ وہ ہے تو 10 نمبر تو پھر آیا جی آپ کے بھائی کا نام علی عارف تو جب علی عارف کا نام میں تو سب سے پہلے تو سمیح صاحب کا reaction مجھے نہیں سمجھ میں آیا میں جاننا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر مجھے اگر تھوڑا سا بتا سکیں کہ ایسا کیوں تھا کہ انہوں نے کہا جب علی عارف تو سمیح صاحب نے کہا ایسے content creator ہاں آپ تو content creator بھی ہے میں تو الحمدللہ کسی کی وجہ سے نہیں ہو یہاں پر جہاں پر ہوں میں میں تو اللہ پاک کا کر رہا میں شروع سے آپ کو بڑے چھ طریقے سے پتا آپ مجھے آج سے نہیں جانتے ہیں کہا کہ سہر نے کہا کہ علی عارف کے چھے نمبر اور پھر آپ جب میں نے react کیا اس کے پر تو آپ سب کو کہہ رہی ہیں یہ تو میں نے مزاک میں کہا تھا تو وہ پوری گفتگو جب آپ سنیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ پوری گفتگو میں مزاک کہیں نہیں ہو کہ اگر آپ ایلیکس بھٹی جیسے انسان کو اگر آپ دس نمبر دے لیے ہیں زیادہ دیکھیں میں تو کسی کا مفت میں میک اپ نہیں کر سکتا مجھے میک اپ کرنا نہیں آتا نہ ہی مجھے اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں اس سے شاید بڑھ کے کچھ چیزیں جو کر سکتا تو میں نے کیا تو ابھی ازلان شاہ کا کامل ہفت آپ کے ساتھ بھی ایک پوڈکاسٹ آیا ہے جہاں پہ ازلان شاہ نے بھی اسی ساری سیچویشن پر ریاکٹ کیا مطلب انہوں نے بتایا کہ اینی پوڈکاسٹ وغیرہ کی وجہ سے اور ایسے قیسچن کی وجہ سے ان کے رشتوں پر بھی تھوڑا سا اثر ہوا ہے کہ لوگوں نے ان کو انفالو بھی کیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ آگ یہاں پہ آپ نے لگائی ہے میں وہ پارٹ آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں 3-4 رشتے تو خراب ہو چکے ہو چکے انفالو گیا لوگ آپ اس کے پہلے ہی فوری جاکرانے میں نے فوری جاکرانے کہ اگر اگر زیادہ سیریس نہیں تو انفالو نہیں کرتا میں نے کہا میں نے کہا تو مارکیٹ میں انفالو انفالو گیا انفالو گر دیا انفالو انفالو گر دیا اور بھابی وہ شوگلی تھا وہ بہت لائٹ نوٹ میں مزتی مزا نہیں تو آپ نے کیسے ریٹ کیا تھا اچھی دوستی کے مطابق ریٹ کیا تھا اچھے content کے مطابق ریٹ کیا تھا میں نے کہا کہ انفالو گر دیا انسان ویس آپ ریٹ کریں تو کابی سارے لوگ 9-10 میں تھی اب جو ہمارے بھائی تھے وہ 6 میں تو انفالو گیا جب میں نے بڑا help کیے میں نے بڑا ساتھ دیا اور اس سب کے علاوہ اسی پوڈکاسٹ میں انہوں نے فاہد مصطفیٰ کی سٹیٹمنٹ کا بھی ریپلائی کیا جو کہ انہوں نے content creators related دی ہوئی تھی کہ content creators اپنی فیملیز بغیرہ دکھا کر فیملیز بیچ کر پیسے کمارے ہیں تو اسی چیز پر ریائٹ کرتے ہوئے ازلان شاہ نے کچھ یہ کہا اور سوشل میڈیا پر ایک مقصود حوام ہے جو کہ خاص طور پر بولتی ہے کہ اپنی گھر کی عورتوں کو دکھانا یہ پہ پیسے کمارے فلانا کرو دمکانا کرو بھائی تو مت دیکھو اور پہلی بات یہ کہ وہ already content creator ہے آپ بھی content creator ہے ہم already content creator ہوتا ہے debate جنہوں نے شروع کی میرا ان سے ہے کہ میں سمجھ یہ کن کی بات کر رہے ہیں بات یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی jealousy ضرور ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میڈیم کو انڈسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے ابھی بھی ایکٹرز لوگ نہیں سمجھ پائے کہ social میڈیا کی power کیا ہے جو لوگ سمجھ گئے انہوں نے اپنے youtube channel منا لے بلکل بلکل ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے ایکٹرز ہیں جن کو نہیں پتا کہ social میڈیا کیا تھا اب کیا ہے اور آنے والے وقتوں پہ کیا چاہی گا وہ لوگ آپ کو وہ اپنے وہ league ہوتی ہے نا دے کنسیدر جب ہمسل کہ ہم تو اس بباب دلیگ والا سین ہم آگر اگر soshal میڈیا گیم اگر social میڈیا بے ایک هش ٹھیک 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 فلانا فلانا تاپ آئی بی اگری نیوز کے ہم بات کرتے ہیں جو کہ مٹھی مٹھی کے بارے میں ریسنٹلی مٹھی مٹھی کا فیس بک پیج ہیک ہو گیا جس سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا مائی فیس بک پیج ہیز بین ہیکڈ ادھر کوئی بھی پوسٹنگ اب میں نہیں کر رہا چلی بھی اگلی نیوز کے ہم بات کرتے ہیں جو کہ دانیا چے اور ازلان شاہ کے بارے میں ریسنٹلی دانیا چے اور ازلان شاہ دوبئی میں تھے جہاں پہ شاروخ خان کو وہ دیکھنے گئے تھے اور اسی ایونٹ میں ازلان شاہ کو شاروخ خان ایک ٹیڈی بیئر بھی گفت کرتے ہیں ویسے ہی شاروخ خان کی کافی ساری سٹوریز اور ریلز وغیرہ انہوں نے شیئر کی جس کے بعد کچھ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور کچھ لوگ ہیٹ دے رہے تھے تو اسی چیز پر دانیا چے نے بھی ری ایکٹ کیا خود سننے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا یہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے والے اور دوسروں کی خوشی میں جلنے والے دوسروں کو خوش دیکھ کر جلنے حسد کرنے سے آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے تو یہ ایسے لوگ یہ جو دوسروں کو دیکھے خوش ہوتے ہیں کہ اس کی خوشی ہے چلو میری بھی خوشی ہے خوش رہے ہیں دعائیں دینے والے جو دعائیں دینے والے ہوتے ہیں جو خوش رہنے والے ہوتے ہیں جو اچھا سوچنے والے ہوتے ہیں جو پوزیٹیو مائنسٹ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں اپنا نقصان کم کرتے ہیں زندگی میں خوش رہتے ہیں ادروائز زندگی میں ناکامیاں بھی آپ کو ملیں گی آپ افسردہ بھی رہیں گے آپ ڈپریس بھی رہیں گے آپ روئیں گے بھی آپ کو تکالیف کا سامنا بے انتہا کرنا پڑے گا اگر آپ کا یہی مائنسٹ ہوگا کہ یار اس نے یہ کیا ہے اس نے کیسے کیا ہے تم تو یہ تم تو وہ بھاڑ میں جاؤ وغیرہ وغیرہ تو بھائی یہ ریکویسٹ ہے یہ مائنسٹ جو ہے نا چلی بھی اگلی نیوز کی ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ ہنی سنگ اور ینگ سٹنرز کے بارے میں ریسنلی وہ دوبئی میں تھے جہاں پہ ان کی ملاقات ہنی سنگ سے ہوئی اور ابھی ایسے بھی کچھ ریومرز وغیرہ آ رہے ہیں کہ ہنی سنگ ینگ سٹنرز کے لیے ایک سانگ پروڈیوس کریں گے تو چلی بھی اگلی نیوز کی ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ ڈکی بھائی کے بارے میں ریسنلی ڈکی بھائی نے اپنے چینل پر ایک ولاغ اپلوڈ کیا ہے جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر پہ ابھی پولیس کمپلین بھی ایک آ چکی ہے جو کہ ان کے پروسیوں اور سوسائٹی والوں نے کی ہے تو اس کا ریزن بھی انہوں نے بتایا کہ کافی سارے فینز ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر پہ آ رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو سیکیورٹی وغیرہ کے بھی مسئلے ہو رہے تھے کیونکہ کچھ لوگ ان کو ملنے کے لیے دروازے کے ساتھ ساتھ دیواروں سے بھی آ رہے تھے تو سوسائٹی کے لوگوں کو بھی سیکیورٹی وغیرہ کے مسئلے ہونے لگے جس کی وجہ سے یہ کمپلین وغیرہ ہوئی ہے تو اسی کے لیے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی اپنے فینز سے کہ ان کو ان کے گھر پہ ملنے نہ جائیں آپ خود سننے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا تو چلے دوستو آج کے لیے مہرے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی